السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں آپ سب لوگ تو آج میں نے سوچا کہ لانگ ویڈیو میں حاضری دے ہی دوں ذرا اپنے چینل کو چیک کر ہی لوں تو آپ سب کو بتاتی چلوں کہ میں اپنی آرڈینس کو انکریز کرنے کے لیے ایک ایک ایکسپیرمنٹ کر رہی ہوں ٹک ٹوک کے اوپر شورٹز کے اوپر اور انسٹرگرام کے اوپر تو آپ لوگ بھی مجھے جوائن کر سکتے ہیں وہاں پہ اور ہر جگہ پہ میرا ایکاؤنٹ کیونکہ مار ہے یہ جوٹی میری ہے جو انہوں نے دیئے گیا ٹھے ممہ کو آگ نہ لگ جائے ہائی اللہ اس رہنے نے اتنا خطرناک ہے اب یہ بتے کیوں ہے کیونکہ یہاں پر ایک گوھر بنا ہوا ہے یہاں سے آگیس آتی ہے پھر یہاں آگ جاتی ہے ہاں نا نیچے لگ جاتی ہے اب اس کو آہستہ رکھنا پہتا ہے اچھا جی ابھی ہم جا رہے ہیں ایک دوسرا مکان ڈھوننے کے لئے اس مکان میں کچھ ایشیوز ہیں جن ایشیوز کی وجہ سے ہمیں دوسرا مکان لینا پڑ رہا ہے دوسری مکان کے ہم کافی عرصے سے سرچ میں ہیں لیکن جو مکان اچھا لگتا ہے اس کے قرائے بہت زیادہ ہوتے ہیں اور جس کا قرائے تھوڑا ہوتا ہے وہ اچھا نہیں لگتا ہے تو دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے تو مکان تو کافی اچھا لگ رہا ہے باہر سے دیکھنے میں اور سب سے اچھی بات اس کی یہ ہے نا کہ اس کی گلی بہت بڑی ہے یعنی کہ اگر بچے باہر کھیلتے بھی ہیں اصل میں جو قرائے کے مکان ہیں ان کے سین اتنے چھوٹے چھوٹے ہیں کہ بچوں کی کھیلنے کی جگہ ہی نہیں ہوتی نا تو پھر گلی میں ہی بچے کھیلتے ہیں تو اس کی گلی سیف بھی ہے اور کافی اچھی بھی ہے پور سکونسی بھی ہے زیادہ ٹرافک بھی نہیں ہے اس کے اوپر اور بڑی بھی کافی ہے اور صاف ستری بھی ہے ہماری جو پچھلی گلی ہے نا اس میں بارش کا پانی اکٹھا ہو جاتا ہے بلکہ آم بھی فرش وغیرہ دھوئے نا تو سارا پانی باہر اکٹھا ہو جاتا ہے اچھا ابھی آپ کو یہاں پہ صفائی نہیں نظر آ رہی ہوگی تو جج نہیں کیجئے گا کیونکہ جو لوگ گئے ہیں وہ بلکل ابھی ابھی ہی چھوڑ کے گئے ہیں تو انہوں نے امی چابی دی کہ آپ لوگ دیکھ لیں کہ مکان کیسے ہے اگر آپ کو پسند ہے تو آپ لوگ لے لیں تو مطلب ابھی وہ صفائی کر کے نہیں گئے یہاں سے نا تو صفائی کا سارا زمان بھی یہی پہ پڑا ہوا ہے تو ویسے یہ مکان جو ہے اچھا لگتا ہے مطلب جب صاف ہو جاتا ہے پھر بہت اچھا لگتا ہے تو یہ اس کا لاؤنج ہے اور لاؤنج میں ہی سٹیرز ہیں اور اوپر ایک سٹوری ہے اور نیچے جو ہے یہ دو کمرے ہیں اور یہاں سے جو ہے باہر دروازہ جاتا ہے تو آوٹسائیڈ گیلری بھی ہے اور یہاں پہ ونڈو بھی ہے اور یہ گیلری کے باہر ساتھ جو ہے نا ایک پلوٹ ہے اٹیچ ہے نا تو انہوں نے کافی یہاں پہ باغ وغیرہ بنایا ہوا ہے تو اس کے مناظر جو ہے نا گیلری سے نظر آتے ہیں تو بہت ہی زیادہ خوبصورت لگتا ہے اور یہ اس کے ساتھ دوسرا روم ہے اور یہ جو روم ہے نا اس کے ساتھ اٹیچ واش روم ہے اور اس میں بھی ایک ونڈو ہے اور پینٹ بغیرہ اس کا اترا ہوا ہے تو خیر وہ پچھلے گھر کا بھی اترا ہوا ہے تو پینٹ ویسے بھی کوئی کروا کے نہیں دیتا اور پینٹ اگر کروا کے دے بھی دینا تو پھر کرائے اتنے زیادہ کر دیتے ہیں تو اس لئے ہم کہتے ہیں پینٹ ہم نے کون سا کھانا ہے پینٹ پینٹ کے بغیر گزارہ ہو جائے گا اور ویسے اس کے کمرے تھوڑے چھوٹے ہیں لیکن یہ ہے کہ چلو زیادہ ہے نا گراؤنڈ فلور کے اوپر ایک ڈرائنگ روم بھی ہے بیٹھک بھی ہے یعنی تین کمرے ہو جاتے ہیں گراؤنڈ فلور کے اوپر اور جو اوپر والا فلور ہے اس کے اوپر دو کمرے ہیں اچھا ابھی ہم آگئے ہیں یہ اوپر والے فلور کے اوپر تو اس میں یہ لاؤنج ہے اور مطلب لاؤنج کے جو باہر ہے نا وہ سہن بھی ہے اور لاؤنج کے ساتھ ہی جو ہے نا دو رومز بھی ہیں واو یہ سین ری یہ خوبصورت ہے نا فلو یہ سین تو بہت پیارا ہے یہ دو رومز ہے اور اس کے ساتھ یہاں پر لاؤنج ہے اور ایک روم کے ساتھ اٹائشٹ واش روم بھی ہے اور ایک چھوٹا سا کچن نیچے بھی اور ایک چھوٹا سا کچن جو ہے نا یہ اوپر بھی ہے اور سب سے اچھی بات یہ کہ یہ جو گھر ہے نا یہ بہت ایریٹڈ ہے اور روشنی بھی بہت ہے اس کے اندر اور یہ دیکھیں یہ باہر اس کا جو ہے نا اوپر والی چھت پر یعنی اوپر والے فلور پر یہ اس کا سہن ہے بہت اچھا لگتا یہ سہن مجھے اور ہم اس گھر میں ایک دفعہ پہلے رہے بھی ہوئے ہیں لیکن اب اس کا کرایا کافی زیادہ کر دیا ہے اور یہاں پہ جو ہے نا دھوپ وغیرہ سیکھنے کے لیے بھی بندہ اوپر آ سکتا ہے ہوا لینے کے لیے گرمیوں میں اوپر آ سکتا ہے اور مجھے تو بہت اچھے لگتے ہیں سہن والے گھر آپ لوگوں کو کیسے لگتے ہیں اچھا باقی سب اچھا لگا یہاں پہ مکان میں ٹھیک ہے گزارہ ہو جائے گا کافی چیزیں بہتر ہیں پہلے مکان سے کافی چیزیں بہتر تھیں لیکن پھر ہمیں ایک شکر ہے کہ یہ چیز نظر آ گئی کہ یہ جیکھے نا یہ جو دیوار ہے نا اس کے ساتھ یہاں پہ کریک ہے ایک اور یہ کریک جو ہے نا وہ اوپر سے آ رہا ہے یہ کریک جو ہے نا یہ اوپر چھت سے آ رہا ہے اور مطلب جو بارش کا پانی ہے وہ سارا جو ہے وہ نیچے کی طرف جاتا ہے ابھی میں آپ کو ڈرائنگ روم کی حالت دکھاؤں گی سیم ویسے جس گھر میں ابھی میں رہ رہی ہوں نا وہاں پہ بھی ہے لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ یہ سیم جو ہے نا آہستہ آہستہ وہ نیچے کی دیوار میں جاتا جا رہا ہے جس کے وجہ سے نیچے کی دیوار کے کمزور ہونے کے قطرے ہو سکتے ہیں ابھی تک تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں آئے لیکن فیوچر میں یہ مسئلہ ہو سکتا ہے اس وجہ سے جو ہے نا یہ مکان کے بارے میں میں ابھی ڈاؤٹ میں ہوں آپ لوگ مجھے بتائیں کہ کیا یہ مکان مجھے لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے اور اوپر سے مالک مکان سے جب ہم نے بات کی تو اس نے کہا کہ بے شک گر جائے میں اس مکان میں کام نہیں کروں گا یعنی مالک مکان جتنے بھی ہیں جو ہمارا ابھی کا مکان ہے ان سے بھی کوئی بات کریں تو وہ بھی کام نہیں کروا دیتے کسی بھی قسم کا بس وہ اپنے پیٹ بھر رہے ہیں ان کو نئی پروا کے قرائدار کیسے رہ رہے ہیں اور کیسے مینج کر رہے ہیں اور اوپر سے اس کا قرائدار بھی اتنا زیادہ بتا رہے ہیں یہ لوگ اور ابھی یہ نیچے پر یہ فلور سے میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ انٹرنس میں اس کی جو ہے نا ڈرائنگ روم تھا اگر آپ نے شروع میں دیکھا وہ میں نے اس کو سکپ کر دیا تھا میں نے کہا میں آپ لوگوں کو اینڈ پہ دکھاؤں گی کہ یہ اوپر سے جو پانی آتا ہے نا اس کی وجہ سے یہ دیوار اس کی سیمزدہ ہو گئی ہے تو یہ اس کے اندر پرابلمز ہیں باقی مجھے اچھا لگا لیکن یہ پرابلمز اس کے ہیں اور قرائدار جو ہے نا وہ بہت زیادہ بتا رہا ہے اس کا امی کی دوست نے امی کو ایک دیسی مرگی گفت کی تھی تو وہ میں نے پھر یہاں پہ جو ہے نا جیسے ہی گیس آئی تھی تو وہ میں نے بنا لی تھی اور اس میں سے ایک چھوٹی سی منی سی کلیجی نہیں مرگی نہیں مطلب سمجھے چوزا تھا تو اس کا ایک چھوٹی سی اس کی کلیجی تھی تو وہ ہم شیئر کر کے یہاں پہ کھائیں گے ابھی اپنے بیٹے کو کھلاتی ہوں اوہو یہ دکھایا ہے یہ اگری بیس میں پود کھلا ہوں ہیپی بردے اوہما گیری ہیپی بردے کیسی تھی مزے کیا ہے چلو ماما آپ کو بھی کھلاو نہ 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 یہوں ماما آپی کا نہ مروا آپی کا رکھ دو ان کا بھی حق ہوتا ہے تو بیٹا اتنا ہی ہوتا ہے نا کلیجی ہوتی اور اثر کی ٹائم جو ہے امی کی ساتھ میں تھوڑی سی مونگ پھلی بھون کے کھائی اور امی کی ساتھ مونگ پھلی بھون کے کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے ساتھ میں مپرانی یادے بھی جو ہیں وہ تازہ ہو جاتی ہیں لائک کر دیجئے اللہ حافظ شکریہ